اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب اور وہ سب بھی جو سبسکرائب کیے بغیر مجھے دیکھتے ہیں ایک سبسکرائب کرنے میں تم لوگوں کا کیا جا رہا ہے بتاؤ مجھے تو جو جو اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے سبسکرپشن کا بٹن دبائیں اور آج میں بنانے لگی ہوں مچھلی اور یہ بونلس فش ہے جو فش فلیز ہوتے ہیں ان سے بنا رہی ہوں اور یہ ڈوری ہے دوری کے فش فلیز ہیں اس کے اندر دیکھیں یہ جو دو چار موٹی موٹی چیزیں ڈلیں گی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے ہردھنیا ہری میرچ اور لسن کو اچھے سے اس کے اندر کوٹ لیا ہے جتنا مسالہ اس طرح کوٹا ہوا ہوگا اتنا مزیدار لگے گا آپ کو ٹیماٹر لگیں گے پیاز لگے گی املی لگے گی اور اس کو تو میں سویا لیوز کہتی ہوں لیکن آپ لوگ کیا کہتے ہیں ڈل 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 لیوز ہوتے ہیں یہ اردو میں شاید سویا کہتے ہیں اس کو کچھ ایسا ہے اس کا نام لیکن یہ ڈل لیوز ہیں یہ بہت ضروری ہیں اس مچھلی میں تو چلیں پھر ہم بناتے ہیں وہ ہی اپنے چار چھے مسالوں سے ایزی والی مچھلی کا سالن اور مزیدار مچھلی کا سالن سب سے پہلے آپ نے تیل گرم کر لیا اور تیل میں یہ میں نے ڈال دی ہے تھوڑی سی رائی پیلی رائی بھی ڈال سکتے ہیں اور کالی رائی بھی ڈال سکتے ہیں جو جون سی بھی رائی آپ کے پاس ہے وہ رائی ڈال دیں اور اس کے بعد اس کے کڑکنے تک اس کا انتظار کرنا ہے کہ اس میں ٹھوڑی سی کریکلنگ سٹاٹ ہو جائے اچھا اب یہ اس میں کریکلنگ سٹاٹ ہو گئی ہے میں اس کے اندر میں نے یہ تھوٹی والی دو پیازیں ہیں دو پیاز جو ہے اس کے اندر ڈال دی ہے اس کے اندر میں اس کے اندر میں کام جو ہے وہ سیڑے کو گندہ کرتے ہیں یہ گراتے ہیں جو کر رہی ہوں لیکن کیا کریں دنڈی کے کام میں ہی ایسی ہوتے ہیں اب پیاز کو پیاز کو براون خواسہ کرنا ہے لیکن براون کرتے کرتے ہیں اس کے بیچ میں یہ جو ڈل لیوز ہیں یہ ڈال دینا ہے کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی پکیں گے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے فش کے سالن میں ڈل لیوز آپ نے ساتھ ساتھ اس کے ڈال دیئے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ساتھ پکیں گے پیاز کے ساتھ پیاز کے براون ہونے تک ہمیں انتظار کرنا ہے پیاز براون ہوتے ہی ہمیں جو مسالہ کوٹ کے رکھا ہے ہری میرا اچھرا دھنیا اور لسن اچھے سے اچھا لسن جتنا لسن ڈالیں کوئی ٹینشن نہیں ہے لسن کا ذائقہ اچھا ہی لگتا ہے وہ ڈال کر اس لئے تھوڑا سا لسن ہلکا سا فرائے کر لیں گے اب یہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا پک چکا ہے اس میں ہمیں ڈال دیں گے تماتے اس میں ہمارے تماتے ڈالیں اب ہمارے جو نومل مسالہ جات ہیں نمک ڈھنیاں سب سے پہلے ڈالیں گے نمک مزے کے حساب سے سال ٹو ٹیسٹ میں اس کے اندر میرے پاس یہ کوئی ایک کلو سے کم مچھلی ہے تو میں اس کے اندر بس یہ ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ اندازہ ہے میرا میں ہاں سے ہی نمک ڈال لیتی ہوں آپ کو جو اندازے کے تحت صحیح لگے آپ وہ کریں ہلو دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر اور زیرا پاوڈر اس کو بغیر مرچ کے بنا رہی ہوں یعنی اس میں میں لال مرچ نہیں ڈال رہی ہوں صرف ہری مرچوں کا جو ذائقہ ہے وہ ہی اندر رہے گا یہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹماٹروں کا جو میں نے ڈالا تھا یہ سالن سائٹ بند کے تیار ہے تو اس کے اندر اب میں یہاں پر املی ڈالوں گی املی کا پان میں املی کو پکنے تک جو ہے وہ ہم نے انتظار کرنا ہے املی کا پکنا ضروری ہے کچھی املی میں آپ نے نہیں ڈالنا ہے تھوڑا پانچ سے دس منٹ لگیں گے املی کو پکنے میں اس سالن کے اندر یہاں پر اب املی جو ہے وہ سالن میں پک چکی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ والی بڑی کٹی ہوئی ہری مرچ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس میں لال مرچ نہیں ڈالی ہے تو یہ ہری مرچ میں بنے گا تھوڑی دیر بس بلکل تھوڑی دیر اس کے بعد ہم اس کے اندر فش ڈالیں گے اب یہ سالن تیار ہے مچھلی ڈالنے کے لیے اب اس میں آپ نے مچھلی کو جلدی جلدی کر کے ڈالنا شروع کرنا ہے ایک دفعہ اچھے سے چمت چلا لینا ہے تاکہ پھر آپ کو صرف شوربہ بنانا پڑے گا اچھا اس مچھلی کو میں نے پہلے بتا دوں کہ سرکے میں اور نمک میں دھو لیا ہے تو مچھلی کی سمیل نکل جاتی ہے سرکے اور نمک میں اس کو دھونے سے سرکے اور نمک میں دھو کر گھنٹا ڈیل گھنٹا جو ہے وہ میں نے باہر رکھ دیا تھا سرکہ نمک لگا کے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بنانا شروع کیا ہے یہ اب ہمارا پوری مچھلی ڈال گئی ہے اب اس میں کس طرح جلدی جلدی چلانا ہے یہ ایسے کیونکہ جب مچھلی بن جائے گی تو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اب مچھلی اپنا پانی بھی جو ہے وہ چھوڑے گی جب ہم اس کو ڈھکیں گے ہم پانی اس میں بلکل بعد میں ڈالیں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی پانی کی اب ہم اس کو تھوڑی سی آنچ پہ رکھ کر نہ زیادہ تیز کم اور ہم اس کو ڈھکیں گے تھوڑی دیر کے لیے فور 5 بینٹس اب اس تیج پر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کیونکہ مجھے شوربے والی جو ہے وہ فش چاہیے کیونکہ مجھے وائٹ رائز کے ساتھ کھانی ہے لیکن بہت تھوڑا پانی کیونکہ بہت سلائٹ ہاتھ چلانا ہے اس کے اندر فش کے اندر بہت ایسے بس صرف بیچ میں رکھے ہاتھ کو ایسے کر کے ہلکا ہلکا سا گھومائیں یا پھر کیا کہتے ہیں سائٹ پہ سے پکڑ کر اس طرح کریں اور اب میں اس کو ڈھکے کوئی بیس سے پچھے سمنٹ کے لیے بلکل رکھ دوں گی تاکہ یہ پانی بھی تھوڑا ریڈیوس ہو جائے گا اور فش بھی بہت اچھے سے پک جائے گی اب اس سٹیج پر جب مچھلی بلکل بن چکی ہے ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا پھر وہی ہلکا ہلکا ہاتھ چلائیں اور جتنا شوربہ آپ کو چاہیے جیسے مجھے یہ اتنا ہی شوربہ چاہیے بس اس کے اوپر میں ابھی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالوں گی اور یہ مچھلی بن کے بلکل تیار ہو جائے گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے یہی شوربہ چاہیے تاکہ میں وائل پرائز پر اچھے سے ڈال کر کھا سک ہوں دوسری بات یہ کہ جو لوگ جن کو اس طرح مچھلی بنانے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ مجھے عادت ہے میں کچھی مچھلی میں اس طرح مچھلی بنا لیتی ہوں بہت آسانی کے ساتھ اور اس کا ایک کلیور بھی بہت اچھا آتا ہے لیکن جن لوگوں کو عادت نہیں ہے وہ مچھلی کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ ان کی مچھلی ٹوٹے نا مزے دار مچھلی کا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے دو منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے مزے دار مچھلی کا گرین مسالے والی مچھلی سالن آپ اس کو یقین کریں چاول پر ڈال کر کھائیں آپ کو مزہ آ جائے گا یہ صرف بوائل رائس کے ساتھ اس طرح بنتی ہے اور یہ بوائل رائس کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ